جو سرکار یہ کہے جنازے اور سمشان گاڑی پر پرمیشن لے گا ہے لانا تو ان سرکار کو ہاں اس دیش کے لوگ ایسی سرکار برسکار نہیں کریں گے جتے ماریں گے ایسی سرکاروں کو کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی سرکار ہو نہیں چلے گا ایسے یہ انگریجوں کی سرکار نے بھی نہیں کیا اتنا گندہ کام تو دیش میں بہت بینکر گھٹیا راجنیتی چل رہی ہے اس راجنیتی کے سب سے زیادہ پرو دا بی جے پی ہو رہی آج کل تو وہاں بھی تو سرکاری گواہ بناو اور پکڑو ویت منتری کو اس کا سبینڈ بھی خود کر رہا ہے کہ اس سے بڑا گڑ بڑ پوری دنیا میں نہیں ہوئی ویت منتری گرہ منتری پرمیشن کو پکڑو وہیں اکٹھے جیل مبند کرو ان کو کیجریوال کے ساتھ پھر بتاؤ پھر چل لائیں گے اور راشتر پتی کھڑی ہماری اور پردان منتری بیٹھا ہے پردان منتری نے بہت بڑا اپراد کیا ہے دیش کے پرمیشن کی برچنا کرتے ہیں اس سے زیادہ گھٹیا کام پرمیشن کوئی اور ہوگا نہیں دوسرا یہ سارا کا سارا ووٹ کی راجنی جی کا ڈرام ہے اس طرح کا ڈھونگ کرتے کرتے وہ ایسا چتر دیش کے سامنے چلا گیا دیش کا پورا من کیا کہ بھی اس کا پکڑ کے علاج ہی کریں ووٹ کا علاج میں کریں گے ابھی جو جتنا کرود ہیں دیش کی جنتہ میں اس فوٹو آنے کے بعد بھی کہ راجبتے کے سامنے وہ بیٹھا رہا پرمیشنر اس کا علاج بھی ووٹ کے جریعے ہوگا اور یہاں پٹائی ہاتھوں کی نہیں ہوگی ووٹ سے ہوگی اس بار نمشکار میں نور جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں جنت آواز جس طریقے سے مقتار انساری کی موت ابھی تک سندگ بتائی جا رہی ہے وہاں پر نیشنل میڈیا نے یہ کہہ دے کہ ان کی موت جو ہے ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے لیکن جو پریجن ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اسی موت پر باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے سپریم کورٹ کے وکیل بلراج ملک سنگھ جی سر چیز پر کیا کہیں گے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے دیش میں کوئی بھی پہلے بھی کانون بھی ہے سپریم کورٹ کی ڈیریکشن بھی ہے اس دیش میں کوئی بھی ناغریک ہو کوئی اور بھی ایون دوسرے دیش کا بھی کوئی ہو تھانے میں ہو کسٹڈی میں ہو جیل میں ہو کسی کے ساتھ بھی تھر ڈگری ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا سکتا وہاں اس کے جان اور مال کی سرکشہ کی جمعواری سرکار کی ہوتی ہے سٹیٹ کی ہوتی ہے جیل کے جو وہاں عدیکاری ہیں جیل کے جو عدیکاری کرمشاری سب لوگ ان کی ڈوٹی ہے ان کو سرکشت رکھا جائے اور جب جب جورت ہو کانون کے سامنے پیس کیا جائے ایسے موقع پر اگر ہمارے لوگ جو جیلوں میں ہیں اس دیش کے لوگ وہ کوئی ان کو ایک طرف آپرادی کہتے ہیں بہت سارے تو ایسے جن کے سزا نہیں ہوئی ابھی کورٹوں سے بہت سارے ایسے جن جس کا ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے بہت سارے ایسے جس کا سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے جب سپریم کورٹ سے بھی فائنل ہو جاتا ہے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں وہ آپرادی ہے کانون کے حساب سے کئی بار بہت سارے جھوٹے لوگ بھی سپریم کورٹ تک بھی نیائے نہیں ملتا لوگوں کو ایسے بھی لوگ جیلوں میں ہیں اس دیش میں بہت بار پولیس بھی اچھی انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے صحیح لوگوں کو پکڑنے کی بجائے اس کو پکڑ لیتے ہیں جو ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے اسی میں کیس بنا دیتے ہیں بہت سارا بار ایسا بھی ہوتا ہے سپارس کی وجہ سے غلط آدمی کو پکڑ لیا آسلی اپرادی کو چھوڑ دیا یہ سب چلتا رہتا ہے یہ سارا کام ہے دیش کی نیائک ویوستہ کا دیکھنے کا اور ایک ایسا کوئی بھی جیل میں جو کہہ دی ہے اگر وہ کہتا مجھے جیر دیا گیا ہے یا کوئی کہتا میری پیٹائی ہوگی جیل میں کئی بار جگڑی بھی ہو جاتے ہیں اگر اس طرح سے عروپ لگا رہا ہے کوئی اور وہ بھی ایسا آدمی جو پورے دیش میں چرچ کا ویسے ہے اس کی ترانت جات ہونی چیئے تھی اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چیئے تھا اور اس کا اچھی بیسٹ لیبورٹری دیش نیکیول دیش میں اگر دیش میں بھی وہ ٹیسٹ آویلی بلی ہیں تو ویدیش میں بھیجنا چیئے تھا بہت سارے جیر آج کل ایسے ہیں جو ہماری چھوٹی موٹی لائب میں تو پکڑ میں بھی نہیں آتے اور لوگوں کو مار دیا جاتا ہے دنیا کی انٹیلیجنس اجنسیا بہت بار ایسا کام کرتی ہیں جو ایک دوسرے دیش کے لوگوں کو مارتی ہے مرواتی ہیں جس طریقے سے انہوں نے پتر لکھا تھا اور پتر کے لکھنے کے آٹھ دن بعد ہی ان کی موت ہو گئے لیکن اس پتر میں انہوں نے ذکر کر آتا بھاچپاو کے نیتاؤں کا اور کس کی ساجش لگ رہی ہے اس کے پیچھے دیکھو اگر جن کا نیتاؤں کا ذکرہ کیا ان کو بھی پکڑ کے پوستا چھونی چاہیے اور جیلر ویلر جو بتانے سسپینڈ کی ہیں سسپینڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا ان کو پکڑنا چاہیے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور انویسٹیگیشن میں نیکے وال خالی انویسٹیگیشن میں تو کہتا ہوں سپیشل کٹیگری میں ان کا نارکو ٹیسٹ اور برین میپنگ ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی اس سے بڑا نقشان دیس کا کچھ نہیں ہے جا لوگوں کو شنکہ ہو جائے کہ جیل میں اس طرح کا کام ہوتا ہے جیلر کی تو ہمت نہیں جیلر کی قید اس منی ہوگی ساتھ میں سے یا تو پیسے لے کہ کوئی غلط کام کر سکتا جیلر یا کوئی جب ایسے آئی پائی کیس میں کسی کے کہنے پر کوئی بیگ بوس بیگ ڈان کوئی باہر بیٹھا ہے جو اس سارے پر وہ کام کرا لالچ میں ڈر میں تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیس کے سامنے آنی چاہیے بات مقتہ رنساری کی نہیں ہے یہ بات اس دیس کے ناغریکوں کی ہے اس دیس کے ناغریکوں کو ایک فنڈامنٹل رائٹ کی ہے چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل سے باہر ہو سب کی جان مال کی سرکشہ اس دیس کی جمعیواری ہے اور ایسا کام ہونا دیس میں یا انکاؤنٹروں میں مارا جانا لوگوں کا یہ سبسنکیت نہیں ہے دیس کے لیے سبسنکیت نہیں ہے دیس کے جوڈیشل سسٹم کے لیے سبسنکیت نہیں ہے دیموکریسی کے لیے سبسنکیت نہیں ہے مانوی راشتر کے لیے لیکن پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ بتا رہی ہے کہ ہرٹ اٹیک سے جو ہے ان کی موت ہوئی ہے حالکہ وپکش ماننے کو تیار نہیں ہے پریوار ماننے کو تیار نہیں ہے بہت بہت بار کے آئے لوگوں کا یہ ہوتا ہے پوسٹ مارٹم میں جو ڈاکٹر کرتے ہیں انہوں نے کہا آتا ہے ایمز میں کراؤ کرانا چاہیے ایسے کیس میں ضرور کرانا چاہیے ڈاکٹر بھی پریشر میں آ سکتے ہیں ڈاکٹر بھی کوئی ایسی بات لکھ سکتے ہیں گول مول کر سکتے ہیں ایسا دیش میں ایک بار نہیں ہزار اور سیکڑوں بار ہوتا ہی رہا ہے دیش میں اور ہو سکتے ہیں اس طرح کا کیونکہ اتنا سنسٹیو معاملہ اوپر سے الیکشن ہے اور اوپر سے الیکشن ہے اور اس میں بھی ایک ایسا قیدی جو مسلمان ہے جو کافی چرچت ہے اور جو کافی لوگ جس پہ نظر بنایے رکھتے ہیں خبروں میں جو آدمی رہتے ہیں اس کی حتیہ ہونا اور پھر اس کی حتیہ ہونے کے بعد اس کی جب مٹی ہونی تھی اس پہ بھی دارہ چوالی سے لگانا اور ڈی سی کی بکواس کرنا ڈی سی وہ ایک مہیلا ایک طرح سے جن پرتینیدی کے سامنے کس باسہ میں بات کری تھی وہ جس سے کے لئے صحبہ نہیں دیتا وہ سفدان کے خلاب بھی ہے اور اس کی اپنی نوکری کے بھی خلاب ہے لیکن اس نے کہا پرمیشن لے کیا آئی ہے نہیں نہیں کیا پرمیشن پرمیشن لینے کی جورت نہیں ہے میں خود یہ کہتا ہوں جو سرکار یہ کہے جنازے اور سمشان گاڑی پرمیشن لے کیا آئے لانہ تو ان سرکاروں کو اس دیش کے لوگ ایسی سرکار برسکار نہیں کریں گے جتے ماریں گے ایسی سرکاروں کو کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی سرکار ہو نہیں چلے گا ایسے یہ انگریجوں کی سرکار نے بھی نہیں کیا اتنا گندہ کام تو یہ دارہ چوالیز سرکاری گواہ اور یہ کیا نام ہے دیش درو تینوں کانون اس دیش کے لوگوں کو جو بیچارے سرکار کے خلاف جائز بات مانگ اٹھاتے تھے انہی کا تو دروپیوں کیا یہ تینوں کانون ختم ہونے چاہیے تھے دیش میں ایک کانون تو اگر سپریم کورٹ نے کہا گئر کانون ہی ہے دیش درو والا سیڈیشن والا تو مگر باقی سرکاری گواہ بنا کے اگر سرکاری گواہ بنانا ہے تو جنہوں نے چندہ دیا ہے نا جن کے سرکاری گواہ بننے سے کیجریوال بھی بند ہوا ہے ہمیں سی ایم کے بند ہونے سے کوئی اتراز نہیں ہے اگر غلط کیے تو پکڑو مگر ایک سال تک پیسہ ایک میلانی دیش کو اپنا پیسہ چاہیے دیش میں لوگوں کو جیل نہیں کروانے جس کے گھر میں چوری ہوگا اس کا انٹریسٹ کانا ہے چور پکڑا جائے چوری کا مال مل جائے سب سے پہلے تو انٹریسٹ ہے چوری کا مال مل جائے اب چوری کا مال میلانی اور جیل میں ٹھوک رہے ہو ادھر سے چوری کا مال بی جی پی کے خاتے میں گیا ہوا ہے تو وہاں بھی تو سرکاری گواہ بناو اور پکڑو ویت منتری کو اس کا سبینڈ بھی خود کر رہا ہے کہ اس سے بڑا گڑ بڑ پوری دنیا میں نہیں ہوئی تو ویت منتری کو پکڑو سرکاری گواہ بناو سرکاری گواہ اپنے آپ بتا دے گا کس نے پھون کیا کس نے نہیں نہیں ایس بی آئی کے چیئرمن کو پکڑو اسے پوستاز کرو وہ اپنے آپ بتا دے گا ویت منتری کا نام بھی لے دے گا گرہ منتری کا بھی لے دے گا پی ایم او کا بھی لے دے گا پھر تینوں کو پکڑو ویت منتری گرہ منتری پریمیش کو پکڑو وہیں کٹھے جیل میں بند کرو ان کو کیجریوال کے ساتھ پھر بتاؤ پھر چل لائیں گے پھر کہیں گے جمانت دو جمانت دو پھر یہ چھے سو آدمی کٹھے کر کے اور ٹویٹر پر نہیں لگائیں گے کہ چھے سو آدمی یہ کہرے کانگریس پریسٹ ڈال دی کانگریس کیسے ڈال دی کانگریس تو بیچاری آپ دکھی ہو رہی ہیں کہ ہمارا خاتہ بند کر دیا تو سپریم کورٹ پر کانگریس کیسے پریسٹ ڈال دی کانگریس کے پلے کچھ نہیں پریسٹ تو تم ڈال رہے ہو تم چاہتے ہو یہ جج جو کام آج کے دن کر رہے ہیں دیش کی آواز کو اور سویدان کو بچانے کے لیے تم سوچتے ڈرانا چاہتے ہو ان کو یہ کام نہ کریں اور اسی وجہ سے اور اس وقت ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو سامنے آنا چاہے سب کو جمعان دینے چاہے چاہے کانگریس کا بی جے پی کسی کا بھی ہو میں تو کہہ رہا ہوں کوئی بھی پولٹیکل آدمی ہے سب کو کنڈکشنل بیل دو اور الیکشن تک سب کو ریہا کرو تاکہ دیش کی بڑی عدالت دیش کی جنتہ کے سامنے یہ لوگ پیس ہو سکے اور اپنی اپنی بات یا دوسرا کوئی برائی کر رہا اس کی کاٹ دیش کے سامنے بھتا سکے اور دیش سہی پینچلہ لے کے آنے والے پرتنیدی سہی طریقے سے چن پائیں بہت سارے نیتاؤں نے کہہ ہو آئیس دیش میں بہت سارے نیتا جو جور سے زیادہ دھنسنچے کر لیتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی بولنے کی اجادی کھو دیتے ہیں تو سارے نیتاؤں کی جیادہ تر نیتاؤں کی جو چاہے وہ کانگریس کے بھی ہوں چاہے وہ بیجے پی کے بھی ہو سکتے ہیں چاہے وہ مایواتی کے بھی ہو سکتے ہیں یا خود مایواتی بھی ہو سکتے ہیں ان لوگوں نے جب ہم تھگی اور برشتہ چار کرتے ہیں پولٹیکل نیتا تو اپنے بولنے کی اجادی کو ان کو گروی رکھنا پڑتا ہے وہ احلات ہیں دیش میں آپ نے کہا کہ وہ ایک دھاکڑ محلہ تھی تو کوئی کارن تو ہوگا اس کے پیچھے سو پرسنٹ کارن ہے پورے دیش نے پوچھلو پورے سپریم کورٹ کے وکیل بھی کہ کہ بینکر کارن ہے لیکن بہجانوں کا بہت بڑا ووٹ بینک وہ امید میں ہے امید میں تو ہم بھی ہیں امید میں کریں کیا جب نیتا بول ہی نہیں پا رہا اب ڈاکٹر اور سمرتھک کیا کریں گے گھر والے کیا کریں گے جب مریج ہی ہمت نہیں کر رہا جب آیاواتی خود ہمت نہیں کر رہی تو کیا کریں گے سپورٹر کیا وہ ہار چکی ہیں راج نیتی سے یا وہ آرام کرنا چاہتی ہیں ان کا وہ سمیہ آگیا وہ چپچا بیٹھی ہیں وہ اندر سے چاہتی ہوں گی ویسے تو کہ کئی نہ کئی بی جے پی ہار جائے پھر بول پائیں اگر ستہ پریورتن ہوگا تو پھر وہ بھی کھول کے بول پائیں گی اس لیے مائیواتی کے سب سپورٹروں کو یہ آئیڈیا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ستہ پریورتن کرنے کا مطلب ہے مائیواتی جی کو بولنے کی ستن ترتا دلانا تب ہی بول پائیں گی پہلے ان کو بولنے کی آزادی دلواتے ہیں اور دیش میں ستہ پریورتن کرواتے ہیں جو بھی اچھے کنڈیڈیٹ ہوں بی جے پی کو رانے والے ان کے پکچ میں محتدان دیش کرے گا تو مائیواتی جی بھی آزاد ہوں گی سر کیا لگتا ہے ایک پکچ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا مسلم سمودائے ہوا یا دلیت ہوا بہوجن ہوا ہمومن جیسے کیسز دیکھے جا رہے ہیں دیش میں بہت بینکر گھٹیا راجنیتی چل رہی ہے اس راجنیتی کے سب سے زیادہ پرو دا بی جے پی ہو رہی ہے آج کل یہ اندو مسلمان کر کے اس دیش کا دوبارہ ٹکڑے کروائیں گے ہماری فیچر جنریشن کو چین سے رہنے نہیں دیں گے اور ہماری فیچر جنریشن آج کے دن اگر ہم ویروہ دنی کریں گے ہمارے بچے اس کا دوس پرنام بھگتیں گے اس لیے دیش کے لوگوں سچیت ہونے کی جورت ہے جو بھی جاتی کی بات کرے جو بھی دھرم کی بات کرے ان کے پکس میں متدان نہ کریں آدی باشی سماس سے سممن رکھنے والی راجپتی دروپتی مرمو ٹھیک اسی پرکار سے کل ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں گی تصویریں بھی آپ نے دیکھ کیا کہیں گے اس میں دیش کے پرائی منشٹر کی برسنا کرتے ہیں اس سے زیادہ گھٹیا کام پرائی منشٹر کوئی اور ہوگا نہیں دوسرا پہلی بات تو اڈوانی جی اتنے بیمار مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے لوگوں کو بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے وہ ایک دم ٹینٹ فرنٹ آدمی ہیں اور وہ چلتے بھی ہیں اپنے گھر میں اکھڑے بھی ہو سکتے ہیں اگر کھڑے نہیں ہو رہے تھے تو ان کے دونوں باجو پکڑ کے کھڑے کر کے انعام دلانا چیئے تھا وہ پڑک اور راشترپتی نے دے دیا یہ تو راشترپتے کا بڑپن ہے چلو کہنے سے چلی گئی گھر پہ بھی کوئی دکھت نہیں ہے اس کا تو بڑپن ہے مگر پرائی منشٹر چپ چاپ بیٹھے ہیں وہاں پہ اور تو پرائی منشٹر بھی آت ملا رہا تھا اڈوانی سے اڈوانی تو دب بھی آت نہیں کر آ اس کی طرف اور ایسے آت کو علاو لو کے ایک طرح سے اس کو ووٹ کی راجنیتی بنانے کے لیے یہ کاری کرم سپیشل ان کے لیے کیا گیا جو کی غلط تھا اور راشترپتی کھڑی ہماری اور پردان منتری بیٹھا ہے پردان منتری نے بہت بڑا اپراد کیا ہے دیش کی اسمت کے ساتھ انہوں نے کھیلے ہیں مہیلہ نیکیول مہیلہ اس دیش کی سویدان اور سروچ پد پہ جو آسین آدمی ہیں اس کی بیستی کر کے پورے دیش کی بیستی کی سویدان کی اور پرائی منتری کی جیتنی بھرچنا کی جائے اتنی کم ہے پرائی منتری کو چاہیے یہ تھا یا چپ چاپ جا کے درسک درگاہ میں بیٹھتا جہاں وہ راشترپتی بیٹھے تو وہاں بیٹھ جاتا وہاں تو اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیمرہ کیسے دیکھے گا پھر انہیں کیمرے میں بھی تو آنا ہے وہ کیمرہ دیکھا وہ جب خود جس کو انام دلانے کے لے گئے راشترپتی کو پکڑ کے وہاں پر وہ بیچارہ وہ ہاتھی نہیں ملا رہا تھا خوش ہی نہیں تھا ان کے وہاں بیٹھنے سے وہ تو جبردستی پیٹھا تھا وہ تو اپنی ووٹ کے لیے بیٹھا تھا ادروائز اس کو بھی پتا ہے نہ یہ بھارتر رتن لے کے راجی ہے نہ میں بھارتر رتن دے کے راجی ہوں یہ سارا کا سارا ووٹ کی راجنی جی کا ڈرام ہے اس طرح کا ڈھونگ کرتے کرتے وہ ایسا چتر دیش کے سامنے چلا گیا دیش کا پورا من کیا کہ اس کا پکڑ کے علاج ہی کریں ووٹ کا علاج میں کریں گے ابھی یہ جو جی طرح دیش کی جنتہ میں اس فوٹو آنے کے بعد بھی کہ راشترپتی کے سامنے وہ بیٹھا رہا پرائیم نیشٹر اس کا علاج بھی ووٹ کے جریعے ہوگا سر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے حال فیلال میں ہی آدیوازی سماج میں ایک جاکے گراونڈ رپورٹ کی ہے تو ان سے بات چیت کی دوران مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ تو آدیوازی سماج سے سمبند رکھنے والی راشترپتی مرمو سے خوش ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آز تک ہمارے لئے ایک شبد بھی نہیں بولا گیا اس لئے ان کو پتا ہے نا بی جے پی ایسے لوگوں کو رکھتی ہے اور آر ایسے ایسے لوگوں چینیت کرتا ہے الگ الگ سماج میں ایسی جاتیوں کے ایسے نیتاؤں کو وہ پکڑ کے لاتے ہیں بی جے پی میں جو پورے کے پورے نت مستق ہو جاتے ہیں اور جو پورے کے پورے جو وہ کہیں دن ہے تو دن بولتے ہیں رات ہے تو رات بولتے ہیں اور ایسے جو پوری طرح سے وہ اس کا کٹ پتلی کی طرح ہاں کٹ پتلی کرن جس کا ہو جائے اسی آدمی کو اسی جاتی کے نیتا کو ستاپیت کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ایسا ووٹ کے لئے چاہیے تھا جو آدیوازی میں دکھا سکے آدیوازی کو راشترپتی بنا دیا تو یہ ایک ایسی محلہ پکڑ میں آ گئی تو یہ سارے کے سارے بی جے پی آر ایسے ایسے لوگوں کو چنیت کرتی ہے جو اس سماج میں جن کی کوئی قدر نہیں ہوتی بس اس سماج کو بے وکوب بڑھانے کے لیے ان کو ستا میں خالی رکھ ستان بڑھنے کے لیے بھرا جاتا ہے نہ ان کی چلتی نہ وہ بیچارے بول سکتے لیکن وہ اب اتنے بڑے پتپے ہیں وہ بہت کچھ بول سکتی ہے آدیوازی سماج کے لیے وہ ایک آدھ بار بول دیتی ہے وہ بینا لکھا ہوا یہاں سپریم کورٹ میں بول دیا تھا انہوں نے بینا لکھا ہوا انہوں کا باسن بھی چیک کرتے ہیں پی ایم آفیس کیا لکھا کیا لکھے وہ ہی دیتے ہیں وہ نہیں بول سکتی ان کے انتوں کوئی ملنے بھی نہیں جاتا ملتا ہے تو پتا ہوتا پرائی منسٹر آفیس کو پرائی منسٹر آفیس کو تو ملنے ستپال ملی گورنر گئے تھے ان سے وہ گیٹ پہ پہنچ گئے تھے تو میسیج آ گیا آپ کی اپنیڈمنٹ کنسل کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے اس نے نہیں کی پی ایم آفیس نے کنسل کرا دی اس سے ملنا نہیں تو اس کی بیچاری کی نہیں چلتی بندک ہے ہماری راشترپتی ہماری راشترپتی ایسے یہ جیسے موگلوں میں کون راجہ تھا بندک بنا لیا تھا اس کے بچوں نے ہے نا یہاں دلی میں لالکلے میں تو ہماری راشترپتی بھی راشترپتی بہن میں قید ہے لیکن موڈی جی ووڈ بینک مانگ رہے ہیں ان کے نام سے ابھی اس دیش سمجھ گیا اسی لئے کافی دن تو دیکھو جادوگر کا تماسہ دیکھتے دیکھتے پہلے تو تاڑیے بڑھ جاتے ہیں لوگ پھر تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جاتے ہیں پھر وہ اتنی دیر میں اپنا سمیٹ لیتا ہے جو بیدانے یا پیسے جس کو دینا سمیٹ جو سمیٹ تو نہیں پھر بھی بار بار کرتا رہتا ہے پھر لوگ اس کو جتے مارتے ہیں اور پھر وہ بھاگتا ہے وہاں سے یہی سیچویشن بی جی پی کی ہوگی اسی بات بی سی کارڈ پلے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اب ہمتی وپکش کو یہ ہے کہ میں او بی سی اور یہ آدھی واس پہلی بات تو او بی سی نہیں ہے نکلی طریقے سے جھوٹ طریقے سے چالاکی سے گڑ بڑ کر کے او بی سی بننے والا پریمینیسٹر دیش کے ساتھ دھوکھا کر رہا ہے وہ خود او بی سی نہیں ہے یہ اس سمیٹ سے آتے ہیں جو اجادی سے پہلے بھی جس کا سمیٹ چالیس پرسنٹ سے زیادہ ساکشر تھا اور جو دوسرے جو گھانچی سمودائے دوسرے لوگ ہیں جو اصلی میں بیک ورڈ ہیں ان کے ساتھ تو نہ ان کا کھانا پینا ہوتا نہ گھر آنا جانا ہوتا نہ سادی رشتے ہوتے یہ سپریئر کلاس کے لوگ ہیں یہ سون کاشٹ کے ٹاپ لوگوں میں سے ہیں یہ جانبوز کے او بی سی بنے اور یہ سب پلین کے جری ہویا بی جے پی رو آر ایس ایس کی پلیننگ سے سب ہوا اور دیش میں پتا تھا او بی سی ایک نرنائک لوگ ہوں گے اور وہ یہ سوچ کے ہمارا ہی ہے ہمارا ہی ہے جیزی دروپ دی مرمی کو کہ یہ تمہاری ہے تمہاری آدی واسیو ووٹ دے دو یا کسی کو جات نیتا بنا کے چرن سنگھ کو رتن دے کے بھارت رتن دے کے موقع پر سارے جاتوں کے ووٹ لے لو یا کسانوں کے جگدیب دنکڑ کی بیچارہ کیسے ہاتھ زوڑ کے نمستے کرتا رہتا ہے پرائی میرسٹر کی طرف دیکھتا بھی نہیں اس دیش میں ان کا حق جہا تھا ادھگاٹن کرنے کا نئی سنسط کا بلائے نہیں پرائی میرسٹر کو وائس پریزیڈنٹ کو اس سے بڑی لانت کیا ہوگی دیش کی یہ دیش کی بیجتی ہے یہ پرائی میرسٹر اوپراشپتی کی بیجتی نہیں ہے دیش کی جنتہ کی بیجتی ہے اس کا حساب دیش کی جنتہ کرے گی اور OBC سماج کو نیویدن ہے کہ یا تو جانچ لو پتا کر لو جا کے بیسک گجرات میں یہ OBC نہیں ہے یہ نکلی OBC ہے اور جب آدمی نکلی بن کے گاؤں میں کسی کے انٹھائر بھی جائے رشتے دار بن کے جب پتا چلتا تو لوگ اس کی پٹائی کرتے ہیں سمجھے نا کئی لوگ ایسے گاؤں میں جا کے حلوہ کھایاتے ہیں رشتے دار بن کے یا مٹھا کھایاتے ہیں یا مان کروا لیتے ہیں پاندہ سرپے لے کے والی تو جب لوگوں کو پتا چلتا یہ تو ویسے جھوٹ بول رہا تھا پھر کئی ایسے میمان پٹائی ان کی کی جاتی ہے جنتہ اسی طرح کے موڑ میں ہیں اور یہاں پٹائی ہاتھوں کی نہیں ہوگی ووٹ سے ہوگی اس بار اور ستہ پریورتن ہوگا دیش میں ہمیں ایسا لگتے ہیں اسی طور پر بول رہے ہیں کہ ستہ پریورتن ہوگا اس بار اور ساتھ ساتھ دیگی بول دے کہ جو دراؤپتی مربور ہے راشتے پتی پت پر جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کا جو ہے کٹ پتلی کی طرح استعمال کرا جاتا ہے آدھی واجہ سمات سے آتی اس وجہ سنکا استعمال کرا جا رہا ہے اور جو اور ووٹ بینک کی راجنیتی کر رہی ہے یہ بھاچپا سرکا تو اس پہ آپ کی کیا رہے ہیں میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دھنیواز